بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں کاشف کھگا انسانیت کی رہنمائی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو افراد تیار فرمائے ان میں سید حسن رضی اللہ عنہ بھی ہیں آپ رضی اللہ عنہ کی بلادت سن تین ہجری رمضان المبارک کے وسط میں مدینہ منورہ میں ہوئی آپ کا نام حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا آپ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لادلی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بڑے فرزند ہیں بچے کی بلادت کے وقت اسلام میں حکم یہ ہے کہ اس کے کان میں ازان دی جائے اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تشریف لائے اور حسن رضی اللہ عنہ کے کان میں ازان دی بچے کی ولادت کے وقت اسلام کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ بچے کے موں میں گھٹی ڈالی جائے تو آپ رضی اللہ عنہ کے موں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک لاب سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے موں میں گھٹی ڈالی پھر اسلام میں یہ حکم بھی ہے کہ بچے کے پیدا ہونے کے نو دن بعد بچے کی سر کے بال اتروائے جائیں تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے بال اتروائے اور ان بالوں کے وزن اور مقدار کے مطابق چاندی خیرات کی پھر اسلام میں یہ حکم بھی ہے کہ بچے کے بال اتروانے کے بعد حقیقہ کرنا چاہیے زمانہ جہلیت میں لوگ جب بچہ پیدا ہوتا تو جانور زبا کر کے اس کا خون اس کے بچے کے سر پر لگا دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے حقیقے کے وقت دو بقریاں زبا کی اور کہا کہ بچے کے سر پر خوشبو لگائی جائے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا آدھا جسم سر تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہبت تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی آپ کے نیچے والے حصے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہبت تھے اس مشہبت رسول کا اثر فقط جسم کے ظاہری ازا تک محدود نہ تھا بلکہ اس کا روحانی اثر بھی تھا آپ کا چال چلن رفتار جلوت خلوت اخلاق ہمدردی خوشخلقی حسن سلوک مروت رواداری شجاعت و عظمت دور اندیشی فراست حکمت و دنائی علم و تقوی غشیت الہی محبت معرفت خداوندی کے عصاف کے مظہر تھے ان عصاف کو دیکھتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر تشریف فرما تھے تو کبھی حاضرین کی طرف توجہ فرماتے اور کبھی حسن کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مجلس میں فرمایا کہ یہ میرا بچہ حضرت حسن سردار ہے اللہ تعالیٰ اس کی بدولت دو مسلمان گروہوں میں صلح کروائے گا حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا معمول تھا کہ نماز فجر ادا کرنے کے بعد دلوحِ افتاب تک اس جگہ پر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اس کے بعد لوگ آپ کے پاس آ کر مجلس میں شرکت کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ واضو نصیت اور اسلامی احکامات کا درس دیتے تھے اور یہ مجلس چاشت کے وقت تک جاری رہتی تھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ چاشت کے نوافل پڑھ کر ام حد المومنین کی طرف تشریف لے جاتے اور ان کی خدمت میں سلام پیش کرتے کبھی کبھار امت الحامومنین کی طرف سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو حدیہ ملتا جس کو آپ بڑی خوشی سے قبول فرماتے اس کے بعد آپ گھر تشریف لے جاتے اور پھر شام کو بھی یہی محول ہوتا تھا آپ رضی اللہ تعالی عنہ جب رات کو بستر پر تشریف لے جاتے تو سورہ کاف کی تلاوت کرتے تھے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی رات ابتدائی حصے میں کیام اللیل میں مشغول ہو جاتے تھے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات کی آخری حصے میں کیام اللیل کرتے تھے اور تحجت پڑھتے تھے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں جو عمل مجھ سے نہ ہو سکا وہ تھا پید الحج لیکن حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنی جوانی میں پچیس پید الحج کیے ابو غاری نامی ایک شخص اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے حج کا سفر کیا اور مدینہ پہنچ کر ارادہ کیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھی حاضری دیں گے چنانچہ ہم حاضر ہوئے اور اپنے سفر کا ارادہ ظہر فرمایا مجلس سے فارق ہونے کے بعد ہم لوگ جب واپس ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کی وساطت سے ہم سب کے لئے چار چار سو درہم بیجے ہم نے اس قاسد سے کہا کہ ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہیں قاسد نے کہا حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بابرکت مال کو واپس نہ کرو اس کے بعد ہم خود حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمیں ان چندہ کی ضرورت نہیں ہے ہم مالدار لوگ ہیں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے اس نیک عمل کو واپس نہ کرو اگر میں اس سے بھی زیادہ دیتا تو وہ بھی کم تھا آپ لوگوں کے لئے میں نے یہ تمہیں زادہ راہ کے طور پر دیا ہے تاکہ تم سفر پر خرچ کرو ایک دفعہ ایک دہاتی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی نشہستگی کو برداشت کرتے ہوئے کہا کہ شاید تمہیں بھوک اور پیاس نے ستایا ہے اور اپنے خادم سے کہا کہ درہم کی تھیلی لاؤ اور خادم نے تھیلی لاؤ کر دہاتی کی حوالے کی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر اس وقت میرے گھر میں اس سے زیادہ مال ہوتا تو بھی میں وہ آپ کو دے دیتا دہاتی نے آپ کے عالی اخلاق سے متاثر ہو کر کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نبی اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد میں سے ہیں میں تو آپ کا امتحان لینے آیا تھا ایک بار آپ رضی اللہ تعالی عنہ تواف کر رہے تھے اسی دوران ایک شخص آیا اور کہا کہ ابو محمد آپ میرے کام کے لیے فلان شخص کے پاس تشریف لے چلیں تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے تواف قابع چھوڑ کر اس کے ساتھ چل پڑے یہ چیز دیکھتے ہوئے ایک شخص نے اعتراضا آپ کو کہا کہ آپ تواف قابع جیسے نیکی کو چھوڑ کر چل پڑے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص کسی دوسرے بھائی کی حاجت روائی کے لیے چلا جائے اور پھر وہ کام ہو جائے تو اللہ تعالی اس کو ایک حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں اور اگر کام پورا نہ ہو تو بھی عمرے کا ثواب مل جاتا ہے اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے دونوں حج اور عمرہ کا ثواب حاصل کر لیا ہے ایک بار حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کی پیشانی پر کل ہوا اللہ وحد لکھا ہوا ہے تو آپ بہت خوش ہوئے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خواب کا تبصرہ مشہور تابعین سعید بن حزیر سے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر یہ خواب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود دیکھا ہے تو حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی قلیل رہ گئی ہے تو چنانچہ چند دن بعد بقول امام سہبی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک زوجہ جادہ بنتِ اشخص بن قیس کلی نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے دیا تو اس زہر کے اثر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ چالیس دن بیمار رہے اور بالآخر ان چاس ہجری کو اس دنیا سے کوچ کر گئے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وسیعت کے مطابق آپ کا جنازہ امیر مدینہ سعید بن القاس نے پڑھایا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی دادی کے پاس جنت البقی میں دفن کر دیا گیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے جنازے پر اتنا رش تھا کہ اگر کوئی سوئی بھی زمین پر پھینکی جاتی تو وہ زمین کی بجائے کسی شخص کے سر پر گرتی میرے بھائیوں اور دوستوں غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد ہمیں کیسے عظیم رہنما عطا فرمائے جن کی اپنی زندگیوں سے ہمیں عصارِ حمدردی مروت رواداری اخلاص جذبہ خیر خوائی اور امت کی اجتماعی مفاد میں اپنی انفرادی انا کی تسکین کو قربان کرنے کا سبق ملتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کی عمل زندگی کو اپنے عمل زندگی بنائیں اللہ تعالی ہمیں بھی ان عظیم لوگوں کی زندگیوں سے سبق حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پانچ وقت کا نمازی بنائے آخری وقت ہو خاتمہ ایمان پر ہو اور زبان پر صرف کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ موسیقی